السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کی فرمائش پر لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی لذیذ میٹھی سیوئیاں بہت دن سے ہم نے کچھ میٹھا نہیں سکھایا تھا تو سوچا آج ہم بنا لیتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے شیرہ اس کو تیار کرنے کے لئے آپ دو کپ پانی لیں گے اور اس میں دو کپ ہی چینی ڈالیں گے جب چینی اچھے سے گل جائے گی تو آپ اس میں تقریباً آدھا کپ ملائی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے کم سے کم پندرہ بیس منٹ پکنے دیں گے پھر اس میں آپ شامل کریں گے الائی جی جو کہ بہت اچھی خوشبو دے گی آپ کی سوئیوں میں اور یہ پکنے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے پک جائے اور تھوڑی سی آپ کو لگے کہ یہ گاڑی ہونے لگی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو ایک طرف رکھیں گے اور ایک کڑھائی میں گھی لیں گے یاد رہے کہ گھی ہمیں ہی میٹھا بنتا ہے کبھی بھی تیل میں میٹھا نہیں بنائیے گا نہیں تو اس کی سمیل آئے گی پھر گھی میں سب سے پہلے آپ نے اپنی بنی ہوئی سوئیاں ڈالی اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا جب آپ نے دیکھا کہ اس کا اچھے سے کلر چینج ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے تو پھر آپ اس کے اندر شامل کریں گے جو آپ نے شیرہ بنایا ہے کس وقت شامل کرنا ہے جب آپ اچھے طریقے سے گھن کر آپ کی سوئیاں ریڈی ہو جائے تب آپ وہ دودھ ملائی والا شیرہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے جب وہ اس میں مکس ہو جائے گی اور دو تین جوش آنے لگیں گے آپ کو لگے کہ اب پانی تھوڑا سا کم ہونے لگا ہے تب آپ اس کو ایک دفعہ چمچہ چلائیں گے اور دیکھیں ملائی کا دانہ بہت اچھا آ گیا ہے سیوئیوں کے اوپر بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے کوئی کھویا ڈالا ہو اس کے بعد جب یہ تھوڑی دیر پک جائے تقریباً پانچ سے دس منٹ پک جائے بہت پورا پانی نہیں سکھائیے گا پانی سکھا لیں گے اگر تو آپ کی سیوئیاں بہت ہی سوکھی ہو جائیں گی جب تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہے تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈھککن ڈھککے رکھ دینا ہے اور چولہ بند کر دینا ہے پھر آپ نے چولہ قریباً 20 سے 25 منٹ بعد کھولنا ہے تو آپ کی مزیدار سی سیوئیاں تیار ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کریے گا با بائی